بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ زندگی کے باہروں کے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کوڈ آف سیور پوسیجر کا آرڈر نمبر تھرٹین اور یہ ڈیل کرتا ہے پروڈکشن ایمپیوننگ اینڈ ریٹارن آف ڈاکومنٹس یا آپ اس کو یوں کہہ سکتی ہیں کہ دستاویزات کا یا ڈاکومنٹس کا پیش کرنا واپس کرنا اور ضبط کرنا یہ سی پی سی بنانے والوں نے جو آرڈر تھرٹین دی ہے اس میں جو کاغذات جو دستاویزات یا ڈاکومنٹری ایویڈنچ جو ہم عدالت کے اندر پیش کرتی ہیں اس کے لئے جو کوائب دوزوابل یا رولز انہوں نے ریگولیشن جو وضع کی ہیں یہ جو آرڈر تھرٹین ہے اس کو ڈیل کرتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈی یہ جو میرا جی چینل ہے پلیٹ پاور جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بات تاتل ملتی رہی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کے جو ریلیونٹ رولز ہیں آرڈر تھرٹین کے وہ ایک سے لے کر گیارہ تک ہیں تو سب سے پہلے جو رول دیا گیا ہے وہ ہے داکومنٹری ایویڈنس ٹیو بی پلڈیوز انفرسٹریرنگ کہ جب بھی آپ عدالت کے اندر آئیں گے آپ نے اپنا مقدمہ دائر کر دیا آپ لے آئے ریٹر سٹیٹمنٹ دے دیا تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ جب فرسٹ ڈی اپ ہیرنگ ہوتا ہے پورٹ کے اندر پہلا دن جو سماعت کے لئے مقرر ہے اس دن آپ نے اپنے تمام جملہ ڈاکومنٹس جو جن کے اوپر آپ ریلائے کر رہے ہیں جن کو بنیاد بنا کر آپ نے دعویٰ کیا ہے ان ساری دستویزات کو یا جو ڈاکومنٹ جو آپ نے اپنے پلڈیوز کے اوپر جو اینڈکس دیا ہے اس کے اندر جن جن ڈاکومنٹس کو آپ نے ان کو بتایا ہے یا جو آپ کے اختیار کے اندر ہیں یا جو آپ کے پوزیشن کے اندر ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں یا جو کارڈ ڈاکومنٹ آپ کے تعویل کے اندر ہیں یا جو آپ عدالت کے اندر پیش کر سکتے ہیں وہ تمام جو دستویزات ہیں یا جو تمام آپ کی ڈاکومنٹری ایویڈنس یا جو تمام کاغذات آپ نے ڈے فاسٹ پہ ہیرنگ کا جو ڈے فاسٹ ہوگا اس کو آپ نے عدالت کے اندر لانے ہیں چاہے آپ پلینٹیف ہیں چاہے آپ ڈیفینڈنٹ ہیں اس کے بعد وہ عدالت جو ہے وہ آپ کے کاغذات کو ملازہ کرے گی ان کی انسپیکشن کرے گی ان کو سٹڈی کرے گی اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتی ہے کہ آپ ان میں سے کن کن ڈاکومنٹس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور جو ڈاکومنٹ آپ ایڈمیٹ کریں گے تو وہ عدالت اپنے پاسٹ نوٹ کر لے گی اور جن فلان فریق نے فلان ڈاکومنٹ اس کو ایڈمیٹ کر لیا ہے اور فلان فریق نے فلان ڈاکومنٹ کو ڈینائے کر دیا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ رول ٹو رول ٹو میں یہ کہا گیا کہ ایفیکٹ آف نان پرڈکشن آف ڈاکومنٹس اس میں یہ کہا گیا کہ جو ڈاکومنٹ آپ عدالت کے حکم کے بوجود جا دیف فاسٹ کے اوپر جو ہیرنگ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ عدالت میں جو آپ کی جملہ ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش نہیں کرتے جو آپ کے اختیار کے اندر ہیں جو تعویل کے اندر ہیں جو آپ لا سکتے ہیں وہ آپ عدالت کے اندر پیش نہیں کرتے تو پھر عدالت جو کہتی ہے کہ آپ بعد کی پروسیڈنگ کے اندر ان ڈاکومنٹس کو پیش نہیں کر سکتے اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر آپ عدالت کے اندر آتے ہیں اور آپ نے وہ ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا وہ بعد میں آپ سبسیکوینٹ جو پروسیڈنگ ہے اس کے اندر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اگر عدالت جا اس نے روک دیا ہے کہ آپ کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو آپ عدالت کے اندر درخواست گزارتے ہیں کہ جناب میں اس وجہ سے یہ ڈاکومنٹ میں عدالت کے اندر ڈے فاسٹ کو جو ہیرنگ ہوئی تھی اس کے اوپر پیش نہیں کر سکا اور یہ ڈاکومنٹ میرے انڈیکس میں میں لکھا ہو ہے اور میری یہ سالٹ ریزن ہے یہ میرا لافل ایکسکیوز ہے اور میں اس کو آپ پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دی جائے تو پھر عدالت دیکھتی ہے کہ اگر اس کا موقع درست ہے اور ٹھوس ویزن ہے تو عدالت اس کو ڈاکومنٹ عدالت کے اندر پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے رول ٹو کے تھے اب آ جاتا ہے آرڈر تھرٹین کا رول تھری اس میں یہ جی کہا گیا ہے کہ ریجیکشن آف ارریلیونٹ ان ان ایڈمیزیبل ڈاکومنٹ سوری اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے عدالت کے اندر پیش کی ہے چاہے آپ پلینٹیف ہونے کے حسیت سے یا آپ نے ڈیفینڈنٹ ہونے کے حسیت سے اپنے مقدمے کے اندر جن کے اوپر آپ ریلائے کر رہے ہیں اور آپ نے ڈاکومنٹری ایویڈنٹ جو ہے جو آپ نے انڈیس کے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ آپ عدالت کے اندر آ کر دیتی ہیں تو عدالت کی نظر میں یا عدالت کی رائے میں اوپینڈن میں وہ ڈاکومنٹ جو آپ کے ہیں وہ اگر عدالت سمجھے کہ یہ ڈاکومنٹ جو بندے نے پیش کی ہیں پلینٹیف ہونے ڈیفینڈنٹ نے یہ ان کا مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں اور اور کوئی ڈاکومنٹ جو آپ نے ایسا پیش کیا کہ جو این ایڈمیزبل ہے جس کی کوئی گنجائشی نہیں ہے یا جس این ایڈمیزبل جو ڈاکومنٹ یا ناقابل ادغال شہادت ہے قانونی شہادت کی روح سے تو پھر عدالت یہ جو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ریجیٹ کر دیتی ہے ایریلونٹ ہونے کے سیت سے یا پھر ایڈمیزبل ہونے کے سیت سے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جو آپ جو مقاغذ آپ کے مقدمے کے ساتھ مطلقہ نہ ہو عدالت اس کو ریجیٹ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فور رول فور میں انہوں نے ایگزیبٹ کی بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ انڈورزمنٹ آن ڈاکومنٹ ایڈمیٹڈ ان ایویڈنس اب جو آپ نے ڈاکومنٹ عدالت کے اندر پیش کیے مدہی ہونے کی حصیت سے مدالعہ ہونے کی حصیت سے عدالت کے اندر جب آپ نے دوران سماعت یا دوران شہادت آپ نے ان کو پیش کیا تو رول فور یہ کہتا ہے کہ جو کاغذ عدالت جن کو ایڈمیٹ کر لی تھی ہے تو ان کے اوپر پھر عدالت کے ضروری ہے یا وقیل جو جو پاغل ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے عدالت کے اندر چاہے وہ پلینٹیف کا ہے چاہے وہ ڈیفینڈنٹ کا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کاغذات کے اوپر سرک سیائی کے ساتھ وہ ان کو ایگزیبٹ کرے ایگزیبٹ کرنے سے مراجی ہے جی کہ ان کے اوپر ایک تحریر ضروری ہوتی ہے جس میں وہ مقدمے کا ٹائٹل اور نمبر لکھا جاتا ہے اور ڈاکومنٹ پیش کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کا پی ڈیویو جو ہوتا ہے ایک قسم اگر رکھا ہو رہی ہے تو یہ اس کا نام بھی ایک قسم اس کا نام ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈیٹا جو جس تاریخ کو وہ اس کو ایکزیبٹ کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر اینڈورزمنٹ کی جاتی ہے تو وہ اس دن کی تاریخ لکھی جاتی ہے اگر عدالت اس کو ایڈمنٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ایڈمنٹ لکھ دیا جاتا ہے اور اس ایگزیبٹ کے اوپر پھر عدالت کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے یعنی کہ اگر آپ نے وہ سیبل جیج کے پاس پیش کیا سیبل جیج بان کے پاس یا سیبل جیج 2 یا 10 یا 15 جس کے پاس سیبل جیج 15 لکھ دیں گے اور نیچے وہ اس شہر کا نام لکھیں گے اور نیچے ڈیٹ ڈال دیں گے اس کے اوپر وہ جیج صاحب اپنا دست خواہد یا نیشہ دست وہ کر دے گا اور اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اصل دستاویزات جو ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بادہ ملازہ جو ہے وہ واپس کر دی جاتی ہیں جو بندہ جن کو پیش کرتا ہے اور ان کے فوٹو کاپی جو ہے اس کا ایگزیبٹ کر لیے جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے دوستو رول فائب رول فائب یہ کہتا ہے آڈر 13 کا کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ پلینٹیپ یا ڈیفینڈنٹ ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر ریلائے کر رہا ہے اپنے مقدمے کے اندر کہ جو اس کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے یا اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر وہ عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے جب فیرست اگوان دیتا ہے تو اس فیرست اگوان کی نیچے لکھتا ہے کہ میرے جو گوار نمبر دو تین چار پانچ جی بھی ہیں ان کو بزری عدالت طلب کیا جانا ضروری ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو کہہ دیتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ درخواستیں خرچہ خوراکہ داخل داخل یا ادخال عدالت کرنے کے لیے یا جمع عدالت کرنے کے لیے تو جب وہ اپلیکشن دیتا ہے تو وہ مہرر کے پاس بھی دی جاتی ہے وہ لگتا ہے جتنے بھی اس نے یہ گواہ منشن کی ہیں جن کو ہم نے سرکاری طور پر طلب کرنا ہے یا جس کو عدالت نے طلب کرنا ہے اور جو انہوں نے ریکارڈ لانا ہے تو وہ ریکارڈ کے لیے پھر وہ اس کا وہ خرچہ جو ہے وہ اس کو لکھ کے دیتا ہے کہ اتنے پیسے آپ جمع کروا دو وہ جتنے پیسے عدالت منشن کرتی ہے یا وہ مہرر نے مانگی کیوں کہ اپنے منشن کیے ہوتی ہیں عدالت ان کے علاوٹ کرتی ہے وہ جمع کروا دیتا ہے تو اس کے بعد جب وہ سرکاری ایویڈنس آ جاتی ہے تو سرکاری ایویڈنس آتی ہے تو اس کے بارے میں رول فائیب ہے رول فائیب کیا کہتا ہے رول فائیب کہتا ہے انڈورزمنٹ ان کاپیس اف ایڈمیٹر اینٹریز ان بوک اپ ایکاونٹ انڈ ریکارڈ عمل سال کے طور پر جو ریکارڈ پٹواری کے پاس ہے یا تحصیل دار کے پاس ہے یا ریجسٹری مہرر کے پاس ہے یا پھر ایڈیوکیشن والوں کے پاس ہے یا کسی ٹیکس والوں کے پاس ہے یا کسی ایسے ڈپارمنٹ کے پاس ہے جو گورنمنٹ سبائی حکومت کی تحویل میں ہے یا وفا کی حکومت کی تعمیل کے اندر ہے آپ نے ان سے ریکارڈ مگوانا ہے تو پھر وہ جب آتی ہیں تو پھر وہ اپنا جو پبلک ریکارڈ ہوتا ہے اس کی وہ پھر وہ فوٹو کاپیز جو ہوتی ہیں جو عدالت جن کو دیکھتی ہے بعد ان ملاحظت سیکسوائیڈ ہو جاتی ہے تو کہتی ہے ہاں بھائی اس کے فوٹو کاپی پیش کر دیں تو ان کے فوٹو کاپیز جو ہے ان کو ان کے اوپر پر ایگزیبیٹ کیا جاتا ہے اور اور جو اریجنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ جب عدالت اس کی جو فوٹو کاپیز لے لیتی ہے ایگزیبیٹ کرنے کے بعد اور وہ اریجنل ریکارڈ جو ہوتا ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ جب یہ جو فوٹو کاپیز جو کسی بندے نے آرڈر سیون رول سیونٹین کی تحت آرڈر سیون رول سیونٹین کی تحت جب اس نے کوئی ڈاکومنٹس یا بوکش آپ یا اس کے وہ دیئے ہوتی ہیں عدالت اس نے اپنے پلینٹ کی ساتھ لگائے ہوتی ہیں اور عدالت ان کو دیکھ کر مارک کر دیتی ہے یا عدالت یا عدالت کا افسر عدالت یا عدالت کا افسر اس کو دیکھ کر مار کر لیتا ہے تو ان کے بارے میں کہ ان کو بھی ایگزیبیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ رول سیکس رول سیکس میں یہ بات کیے گئے کہ انڈورزمنٹ انڈاکومنٹ ریجیکٹڈ ایس ان ایس ان ایڈمیزیبل ان ایویڈنس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے رول بنانے والوں نے اپنا سی پی سی بنانے والوں نے آرڈر آہ تھرٹین رول سیکس کے اندر کہ جو ڈاکومنٹس عدالت سمجھتی ہے کہ ان ایڈمیزیبل یا ناقابل ادغال ہیں ان کے اوپر ہم ایڈو ایویڈنس جو ہے وہ ریسیب نہیں کر سکتے یا یہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر یا ایریلیونٹ ہے یا ان کا مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بڑھتا یا جو ان ایڈمیزیبل ہیں تو عدالت پھر ان کو ایگزیبیٹ کر کے ان کو ایڈمیزیبل ڈیکلیئر کر سکتی ہے کہ یہ ناقابل ادخال ہیں لہذا ان کو مسترد کیا جاتا ہے تو عدالت کی باس اختیار ہے کہ اس کو مسترد کر سکتی ہے اور ریزن لکھے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیون رول سیون میں کیا کہا گیا کہ ریکارڈنگ اپ ایڈمیٹڈ اینڈ ریٹرن اپ ریجیکٹڈ ڈاکومنٹ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاغذات اور ڈاکومنٹ دوران شہادت جن کو عدالت منظور کر لیتی ہے ان کو شامل مثل کیا رہا لیا جاتا ہے اور بعد ازاں ایگزیبیٹ کرنے کے بعد جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان کو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے اب ایک بندہ ہے وہ عدالت کے اندر آیا اور اس نے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ریلائے کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے یہ میرا تعمیل معاہدہ کا اقرارنامہ ہے یا اس کے علاوہ موسٹ جو اس کی ریلیونٹ جو ایکزیمپل can be given اقرارنامہ کے اندر لاتا ہے کہ اس بندے نے مجھے اس اقرارنامہ کے روح سے میرے اتنے پیسے دینی ہے تو جب وہ ایکزیگیوٹ ہو جاتا ہے اس کے ڈگری بے ایکزیگیوٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے جو اقرارنامہ اگر ایکزیبیٹ کر لیا عدالت نے تو پھر اس کا جو اونر ہوتا ہے یا جو مدعی ہوتا ہے جو اس کے اوپر ریلائے کر رہا ہوتا ہے پھر عدالت اس کو واپس نہیں کرتی وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ تصور ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے روڈ سیون کے اندر یہی بات کی ہے کہ جو ڈاکومنٹ پلینٹیف یا ڈیفینڈنٹ عدالت کے اندر پیش کرے گا تو پھر اگر وہ ایکزیبیٹ ہو جاتی ہے عدالت ان کو منظور کر لیتی ہے یا تو پھر ان کو مسترد کرتی ہے جو بھی صورتیال ہوتی ہے پھر وہ ریکارڈ کا حصہ ہی رہتی ہے پھر وہ عدالت کی ریکارڈ کے اندر رہیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ رول ایٹ رول ایٹ کہتا ہے کوڈ میں آرڈر اینی ڈاکومنٹ ٹو بی ایمپیونٹڈ جو ایمپیونٹ کیا جاتا ہے این ڈاکومنٹ کو یا آپ ایمپیونٹ کہتے ہیں زبط کرنے کو اب مثال کے طور پر باز اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ پلینٹیف یا ڈیفینڈنٹ کو ایسا ڈاکومنٹ عدالت کے اندر پیش کر دیتے ہیں جو این ایڈمیسیبل ہوتا ہے یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ جالی فرضی دی ہوتا ہے اور اس طرح کا ڈاکومنٹ جو ہے اگر وہ عدالت کے اندر آ جاتا ہے اور عدالت سمجھتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ایریلیونٹ ہے یا جو یہ فیڈ ڈاکومنٹ ہے تو عدالت اگر اس کو پھر زبط بھی کر سکتی ہے تا وقت کہ اس کے اوپر کوئی مناسب فیصلہ عدالت ساتھ نہ کر دیں وہ عدالت کے ریکارڈ کے اندر ہی رہتا ہے اور پھر اس کو اس کے پر لکھ دیا جاتا ہے ایمپیونٹ اور یہ اور تو خیر کوئی بات نہیں ہے اس میں صرف یہی ہے کہ جو ڈاکومنٹ جس کو عدالت محسوس کرے کہ یہ ایریلیونٹ ہے یا اس کا مقدمہ کی نویت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا یہ فیک ڈاکومنٹ ہے تو عدالت اس کو زبط بھی کر سکتی ہے ایمپیونٹ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ آرڈر نائن آرڈر نائن یہ ہے کہ ریٹرن آف ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ اس میں یہ ہے کہ ریٹرن آف ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ جو رول نائن ہے آرڈر تھرٹین کا اس میں سی پی سی بنانے والے ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ آپ کا دورانے سماعت مقدمہ یا آپ نے ڈے فاسٹ کو آپ نے پیش کیا یا آپ نے فاسٹ ہیرنگ پیش کیا یا آپ نے پرینٹ کے ساتھ یا ریٹن سٹیٹمنٹ کا ساتھ لگایا اور آپ کا مقدمہ منفصل ہو گیا اس کے اوپر فیصلہ آ گیا تو آپ اگر وہ ڈاکومنٹ ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ عدالت سے واپس لینا چاہتی ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ عدالت کے اندر ایک اپلیکیشن دیں گے اور اس کے اندر اپنے وہ ریزن لکھیں گے کہ وہ ڈاکومنٹ آپ کو کیوں کر ضرورت ہے اگر عدالت ان کو مناسب سنجھے گی اور اپنا سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے گی جب عدالت کو تو آپ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے وہ حکم صادر کرے گی کہ اس بندے نے جو ڈاکومنٹ اس درخواست کے اندر لکھے ہیں اس کو واپس کی جائیں اس میں اس میں ایک چیز کا عدالت بڑا خیال رکھتی ہے وہ خیال یہ رکھتی ہے کہ اگر وہ مقدمہ اپیل کا ٹائم جو ہے اپیل کا ٹائم اس کے اندر باقی ہے اگر بعض وقت ایسی ہوتا ہے جی کہ نوے دن کی میاد ہوتی ہے تیس دن کی میاد ہوتی ہے یہ جو بھی میاد ہوتی ہے اس مقدمے کے اندر اپیل کا ٹائم گزارنے کے بعد پھر عدالت کیا دیتی ہے جب آپ اس کے اندر جب تک اپیل ختم نہیں ہو جاتی یا اپیل کا ٹائم ایکسپائر نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک یہ مقدمے کے اندر ہی لیں گے اگر اپیل کا ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے یا اپیل نہیں ہوئی تو عدالت وہ واپس کر دے گی اور عدالت جب واپس کرے گی جو وہ بندہ لے گا تو پھر عدالت اس کو ہدایت دے گی کہ اپنے یہ کاغذات جتنے بھی آپ نے وصول کی ہیں ان کے ایک رسید لیکھ کر عدالت کے اس کے اندر جمع کروا اور اگر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ مقدمہ اپیل کے اندر چلا جاتا ہے اور اپیل پینڈنگ ہوتی ہے پتہ نہیں اس کا وہ نہیں پتہ چلتا کہ کب اس کی اپیل نکلے اور کب اس کے اوپر فیصلہ ہو تو اگر اس کو ارجن مقاغذ ضرورت ہو تو پھر عدالت کو درخواست دیتا ہے تو عدالت یہ کرتی ہے جی کہ اس کی درخواست کو منظور کر لیتی ہے اور ساتھ اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دو اس ایفیڈیوٹ کے اندر یہ لکھو کہ جب بھی یہ کاغذ عدالت کو ضرورت پڑے گا اور عدالت جب مجھ سے طلب کرے گی تو میں عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے عدالت کے ریکارڈ کو عدالت کے اندر جمع کرواؤں گا اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ریکارڈ کو لے لیتا ہے عدالت سے تو اس کی مصدقہ نکولات اس نے عدالت کے ریکارڈ کے اندر جمع کروانی ہوتی ہے اور اس میں دوسری انہوں نے کچھ جو آرڈر تھرٹین رول نائن اور اس میں انہوں نے پہلی شرط یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ دے گا دوسری اس میں یہ ہے کہ جب ایسا ڈاکومنٹ جو دورانے ایگزیکیوشن یعنی کہ جو ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے جیسے میں نے ابھی ایک کرانامی کے بارے میں کہا تو وہ واپس نہیں مل سکتا اور جب تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وصولی کے بعد ایک ریسید لے کر دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی دوستو آرڈر ٹین آرڈر ٹین یہ ہے آرڈر تھرٹین رول ٹین یہ رول دس ہے کوڈ میں سنڈ فار پیپرز فرم ایٹس اون ریکارڈ اور فرم ادر کوڈز مطلب یہ ہے دس میں یہ کہا گیا کہ عدالت ریکوائیڈ ڈاکومنٹس یا میسل کے اندر جو کاغذ لگے ہوئے ہیں اپنے بیاب پر یا کسی فری کے مقدمہ کی درخواست کے اوپر مطلقہ ڈاکومنٹس جو ہیں یا کسی دیگر عدالت کو جس عدالت کے اندر مقدمہ زیر تجویز ہے یا کوٹ آف اپیل کے اندر اگر وہاں اپیل کے اندر وہ زیر تجویز ہے تو عدالت اگر اپلیٹ کوٹ یا دیگر کوئی عدالت اگر مانگواتی ہے یا یہ جو فری جو ہے یہ اگر درخواست دیتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ ریکارڈ یا وہ ڈاکومنٹ جو اس مدہی یا مدالعہ نے لگائے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کے اپنے پلینٹ یا ریٹن سپیٹمنٹ یا پلینڈنگ کے اندر یا عدالت کے جوڈیشن مسل کے اندر تو عدالت وہ فائل دوسرے عدالت کو بھیج سکتی ہے اپلیٹ کوٹ کو بھیج سکتی ہے اپنے موشن کے اوپر یا پھر فریق کی درخواست کے اوپر اور اس کے تحت انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر درخواست جو اس مقصد کے لیے دی جاتی ہے دفعہ حضر کے تحت اس پر بینالفی لکھی جائے گی یا پھر لگا دی جائے گی اور لکھا جائے گا کہ وہ کاغذات اس بندے کو کیم کر ضرورت ہیں یعنی کہ رول ٹین کے تحت جو بندہ درخواست وہ کاغذات ڈاکومنٹ لے کر کسی دوسری عدالت کے اندر لے کر جاتا ہے تو جو اپنی اپلیکیشن دے گا اپلیکیشن جو دے گا وہ ایفی ڈیوٹ کے اوپر دے گا اور عدالت مثال کے طور پر اپنا ادھر ایک بات میں یہ کرو ایک دار ٹین کے تحت میں ایک چیز مور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عدالت کسی ایسی ڈاکومنٹ کو جو دورانے سماعت جو این ایڈمیزیبل ڈیکلیئر کر دی گئے ہوگی اور جو ناقابل شہادت ہوگی یا این ایڈمیزیبل ہوگا اور جس کو وہ تسلیم نہیں کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیارہ آرڈر تھرٹین رول گیارہ رول گیارہ یہ کہتا ہے کہ پروبین ایس تو ڈاکومنٹ آلسو اپلائیس ٹو میٹریل آبجیکٹس اس میں نے انہی کہا ہے کہ اگر عدالت میں دورانے سماعت مقدمہ پلنٹیویر ڈیفیڈننٹ کوئی ایسا میٹریل آبجیکٹ جو ہے وہ عدالت کی انسپیکشن کے لیے فار دی انسپیکشن آف کورڈ ایفی پریزنٹڈ تو اس کو بھی عدالت سے سماعت مقدمہ یا مقدمے کی جب سماعت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ عدالت سے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو رول نائن اور ٹین کے اندر دیا گیا ہے تو میرے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا اور کلیر بھی ہو گیا ہے تو کائنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لائی بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اس بابت اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ اسلام علیکم